اما بعد فعوذ باللہ من الشریطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب سپیکر بہت شکریہ آپ کا یہ موقع دینے کا اور یہ بہت شکریہ میں ممبران کا کرنا چاہتا ہوں کہ تمام بجٹ کی کاروائی جو ہے وہ بڑی خوش اسلوبی سے ہوئی ہے اور وزارت خزانہ کے جو ہم دونوں وزیر ہیں میں اور ڈاکٹر آئیشہ گوش پاسا ان کے ساتھ بھی بڑا اچھا تعاون کیا ہے آپ نے اور ہمارے سٹاف کے ساتھ جو ہیرنگ ہوئی ہیں ساتھ تعاون کیا ہے اور بہت زیادہ مفید مشورے ہمیں دیئے گئے ہیں اور میں یہ سچ کہہ رہا ہوں سینٹ کی طرف سے بھی اور اسمبلی کے ممبران کی طرف سے بھی اور انشاءاللہ تعالیٰ ابھی میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس میں بیشتر تجابیز جو ہیں وہ ہم نے اس کے اندر انکارپرٹ کی ہیں جس کی وجہ سے کچھ چینجز آئے ہیں لیکن ہم بہت شکر گزار ہیں ان تمام ممبران کا جنہوں نے وقت لیا ہے جنہوں نے یہ پورا بل پڑا ہے بڑی باریک بینی سے پڑا ہے اور اس کے بعد اس بجٹ کو آپ کے بجٹ کو آپ کی قوم کے بجٹ کو بہتر بنایا ہے تو میں شکریہ آدھا کرتا ہوں جناب سپیکر آپ کا اور آپ کے توسس سے تمام ممبران اسمبلی کا اپوزیشن کے بھی اور ٹریجری بینچز کے جنہوں نے سینٹ کے اندر اور اسمبلی میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے میں خاص طور پر ایک دو تین سینٹ کے نیشنل اسمبلی کے اندر لیڈر آف دی اپوزیشن جناب راجہ ریاض صاحب کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے دو چیزوں پہ ہماری توجہ دلائی ایک نوجوانوں کے لئے روزگار اور دوسرا گندم اور کپاس میں خود کفالت تو میں یہ گزارش کرتا چلوں کہ کپاس کے اندر ہم نے پہلے سے کپاس کی کارٹن سیٹس کے اوپر ٹیکس ہٹا دیا تھا بنولا کے اوپر اور پھر ہمیں جب نشان دہی کہی گئی تو اب ہم نے بجٹ کے اندر کھل پہ بھی ٹیکس ہٹا دیا ہے تو جو آئل کیکس ہوتے ہیں کارٹن کیکس ہوتے ہیں اس کے اوپر بھی ٹیکس ہٹ گیا ہے اس کے اوپر بھی کوئی سیل ٹیکس نہیں ہوگا میں یہ بات بتا تھا چنہوں جناب سپیکر کہ میرے خیال سے اس سے زیادہ کسان دوست بجٹ جو ہے اور یہ شباز شریف کی ویلیوز کو ریفلیک کرتا ہے اس کوالیشن حکومت کی ویلیوز کو ریفلیک کرتا ہے کہ اس سے زیادہ کسان دوست بجٹ میرے خیال سے پچھلے دس بیس سالوں میں پاکستان میں نہیں آیا اور میں آپ کو یہ بھی بتا تھا چنہوں جناب سپیکر کہ یہ کسان دوست بجٹ لانے کے جو لانگ ٹرم فائدے ہوں گے انشاءاللہ تعالی یہ ملک جو ہے وہ خردنی تیل میں خود کفیل ہوگا ہم اس طرف گامزند ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالی یہ ملک جو پہلے تھا گندوں میں خود کفیل اور ہم چھوڑ کے گئے تھے جب تو خود کفیل تھا ہم اس کو انشاءاللہ تعالی پھر گندوں میں خود کفیل کریں گے اور دیگر چیزوں کے اندر بھی انشاءاللہ تعالی ہم پیداوار بڑھائیں گے تو یہ جو ایک سٹیپ لیا ہے ہم نے سبسیڈی سمجھ کے نہیں دیا یہ کسانوں کو پیسہ ہم نے انویسمنٹ سمجھ کے دیا ہے یہ سمجھ رہے ہیں ہم کے کسان کے اوپر انویسٹ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ آپ کو بہترین ریٹرن دے گا تو یہ بات کرنی تھی سر سر یہ جو جو رمہ مالی سال ہے سر یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک ایک برا سال سمجھا جائے گا میرے خیال سے کہ جو اس کے اندر ہم جتنے جو ٹارگٹس تھے اس سے بہت زیادہ ہٹے اور بہت زیادہ بجٹ ڈیفیسٹ کیا سر ہم نے اس سال انچالیس سو نوے عرب روپے کا ٹارگٹ تھا رمہ مالی سال میں لیکن جو بجٹ ڈیفیسٹ ہوا ہے فیڈل گورنمنٹ کا وہ تریپن سو دس عرب روپے کا ہوا ہے اور ٹوٹل ڈیفیسٹ جو ہوا ہے سر وہ سنتالیس سو چالیس عرب روپے کا ہوا ہے فیڈل گورنمنٹ کا ڈیفیسٹ جو ہے وہ نو اشارہ آٹھ پانچ فیصد پرانی جی ڈی پی کے حساب سے ہوا ہے اور تقریباً آٹھ اشارہ آٹھ فیصد جو ہے وہ نئی جی ڈی پی کے حساب پرانی جی ڈی پی کے حساب سے ٹوٹل ڈیفیسٹ وا ہے یہ آٹھ اشاری آٹھ فیصد کا ڈیفیسٹ یا نو فیصد کا ڈیفیسٹ جب ہم کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمارے خرچے اتنے زیادہ ہیں ہمارے اخراجات اتنے زیادہ ہیں ہمارے وسائل سے کہ ہم کو پھر پوری دنیا سے جا کے پیسے لینے پڑتے ہیں اسی لیے جب میں وزیر خزانہ بنا تو مجھے پہلی دو دن بعد مجھے واشنگ ڈی سی جانا پڑا پھر دوہا گ ہوں جدہ کے ہوں وغیرہ وغیرہ تو جب ہم بات کرتے ہیں خود مختاری کی جب ہم بات کرتے ہیں انڈیپینڈنس کی جب ہم بات کرتے ہیں آزادی کی تو یہ کیسی آزادی ہو سکتی ہے کہ جس کے اندر آپ بیس بیس ہزار عرب روپیہ تین سال یا چار سال میں قرص چڑھائیں جو کہ عمران خان صاحب نے چڑھایا اور پھر آپ آزادی کی بات کرتے ہیں پھر خود مختاری کی بات کرتے ہیں جب آپ بیس ہزار عرب روپیہ چار سال میں قرص چڑھاتے ہیں اسی فیصد قرص جو اکتر سال میں چڑھایا گیا ہے وہ آپ پونے چار سال میں چڑھاتے ہیں تو پھر آپ خود مختاری کی طرف نہیں جا رہے پھر تو آپ غلامی کی طرف جا رہے ہیں پھر آپ کو اس قسم کے باشن نہیں دینے چاہیے کہ ہم خود مختاری کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ آپ تو ملک کو ڈیفالٹ کی نیچ پر لے کر آئے تھے تو اللہ کی مہربانی سے جناب سپیکر جو ڈیفالٹ کی نیچ پر یہ لے کر آئے تھے پی ٹی آئی والے اس سے ہم نے ملک کو بچایا ہے اور میں اور میں یہ خوشائن بات بتانا چاہتا ہوں خوشخبری دینا چاہتا ہوں جناب سپیکر کہ اب اللہ تعالی کی مہربانی سے یہ ملک یہ تئیس کروڑ عوام کا ملک تئیس کروڑ غیور عوام کا ملک لیکن ایک مضبوط ملک ایک طاقتور ملک ایک نیوکلر پاورڈ ملک انشاءاللہ کہیں اب ڈیفالٹ کی طرف نہیں جا رہا ہے اب ترقی کی طرف جائے گا جناب سپیکر جب ہم آئے تھے تو ایک پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر سبسیڈی تھی ہمارے ممبران نے بہت ساتھ دیا سیاسی لیڈرشپ نے بہت ساتھ دیا ہمارے میڈیا نے بہت ساتھ دیا صحافی لوگوں نے ساتھ دیا انلس نے ساتھ دیا اور انہوں نے یہ صحیح بانا کہ ہاں اس وقت حکومت اس قسم کا خرچہ برداشت نہیں کر سکتی جو کہ حکومت چلانے سے تین گناہ زیادہ خرچہ ہے کہاں چالیس عرب روپے میں پوری سویل حکومت چلتی ہے اور کہاں ایک سو بیس عرب روپے کی سبسیڈی عمران خان صاحب کے پروگرام کے مطابق پیٹرول اور ڈیزل میں دی جارہی تھی وہ ہم نے ایک مشکل فیصلے لیے اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں تمام لیڈرشپ کا پوری پاکستان مسلم لیگ کی لیڈرشپ کا اور دیگر پارٹیز کی لیڈرشپ کا جنہوں نے میرے ہاتھ کو مضبوط کیا ہے اور ہم نے یہ بڑے مشکل فیصلے لیے وزیراعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب نے یہ بڑے مشکل فیصلے لیے اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ تمام لیڈران تمام پارٹیز کے لیڈران پیپرس پارٹی کے لیڈران جے یو آئی کے لیڈران مسلم لیگ کے لیڈران سب یہ بات سمجھتے تھے کہ یہ سیاسی ساخھ پہ ہمارے نقصان پہنچے گا لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے سب نے یہ کہا کہ ہم پاکستان ہمارے لیے پہلا ہے افضل ہے اور ہماری سیاسی ساخھ جو ہے وہ دو ہے ہمیں جناب سویکر کرنٹ اکاؤن ڈیفیسٹ جو پچھلے سال نہیں تھا وہ اس سال اب تقریبا ہم جب آئے تھے تو دس مہینے میں نو مہینے میں چودہ عرب ڈالر کا ہو گیا تھا اور میرے خیال سے ساڑھے سترہ سترہ عرب ڈالر کا ہوگا اس سال کا اور جب آپ کے پاس زخائر نو بلین ڈالر کے ہم کو ساڑھے دس بلین کے ملے تھے دس اشاریہ تین بلین ڈالر کے تو اس قسم کا کرنٹ اکاؤن ڈیفیسٹ سسٹین نہیں کر سکتے اس لیے جو آئی ایم ایف کا پروگرام سسپینڈ ہو گیا تھا اس کو ضرور سٹارٹ کرنا ضروری تھا ہمارے ملک کو تباہی سے بچانے سے ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے ہم اللہ تعالی کی مہربانی سے آئی ایم ایف سے ہم نے کافی مذاکرات کرے ہیں آئی ایم ایف نے خود کہا ہے کہ we have made important progress in the fiscal 23 numbers اور اس کی جو بات ہوئی ہے وہ کہیں ابھی آج reflect بھی ہوگی میری وائننگ ام سپیچ میں اور کچھ جو ہمیں اقدامات اٹھائیں گے جناب سپیکر جو ہم نے ٹیکس لگائیں اور میں ابھی تھوڑی سی تفصیل دوں گا وزیراعظم پاکستان نے بھی قوم سے خطاب کر کے تفصیل دی ہے جو ہم نے ٹیکس لگائیں وہ اللہ تعالی کی مہربانی سے انڈائریک ٹیکس نہیں لگائے کنسمشن کے اوپر ٹیکس نہیں لگائے جو غریب لوگوں کے اوپر ڈسپروپورشنٹی پڑتا ہے ہم نے پاکستان کے امیر ترین لوگوں کے اوپر اور کمپنیوں کے اوپر ٹیکس لگائیں اور اس سے ہم زیادہ پیسے لیں گے تاکہ ہم کو دنیا بھر میں جا کے اپنی جھولی نہ پھیلانے پڑے اور ہم تھوڑا بجٹ ڈیفیسٹ کم کر سکیں جناب سپیکر آپ اس بات کی مجھے کریٹ دیں میں نے اپنے وزیراعظم کے بیٹوں کی کمپنیوں کے اوپر بھی زیادہ ٹیکس لگایا ہے اور میں وزیراعظم کو بھی کریٹ دیں گا کہ بالکل یہ بات انہوں نے اپروف کری ہے اور میں اپنی کمپنیوں کے اوپر بھی زیادہ ٹیکس لگے گا تو اللہ تعالی کی مہربانی سے میری کمپنیاں بیس کوروپے سے زیادہ ٹیکس دیں گی جتنا دیتی ہیں تھی اس سے اور وزیراعظم کی کمپنیاں بیٹوں کی کمپنیاں بھی دیں گی تو اگر ہم اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ ٹیکس دو تو ہم خود بھی اپنا حصہ ڈال رہے ہیں اب میں بات کر رہا ہوں کہ سر ہم نے یہ جو ٹیکس لگا ہے اس سے ہم نے جتنی کوشش کری حتی امکان ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے پاکستان میں نوے لاکھ ریٹیل کی دکانیں ہیں ریٹیل ہول سیل کی دکانیں ہیں ہم سوچتے ہیں کہ اس میں سے تیس پہنتیس لاکھ دکانوں کو یا کم از کم پچیس لاکھ دکانوں کو ہم نیٹ میں لے کر آئیں گے ہم نے ایک نئی سکیم کہی ہے جس کے تحت ان کا انکم ٹیکس اور سیل ٹیکس دونوں کو فکش کر دیا ہے ان کے بجلی کے بل سے تین ہزار سے لے کر چھوٹی دکان اور دس ہزار سے بڑی دکان مانا ہم ان سے فکش ٹیکس لیں گے اس کے بعد کوئی انکرسہ سوال جواب نہیں ہوگا ایف بی آر سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا بس یہ پیسے دے دو ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے بڑی آسانی ہوگی جنابی سپیکر سونے کے کاروبار کے اندر تیس ہزار سے زیادہ دکانیں ہیں اور صرف ہمارے پاس بائیس دکانیں ریجسٹر ہیں تیس ہزار میں سے بائیس دکانیں ریجسٹر ہیں جن کے ایوریس سیل چار ہزار روپے دکھاتے ہیں وہ دکانیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ روز ایک کروڑ روپے کا شاید سیل کرتے ہیں ان کی بھی ایوریس سیل چار ہزار روپے دکھاتے ہیں ہم نے اس کے اندر بھی تین سو سکوائر فٹ سے کم دکانوں کے اوپر چالیس ہزار روپے فکش انکم اور سیل ٹیکس لگا دیا ہے اور تاکہ جتنی بھی دکانیں چھوٹی سونے کی دکانیں ہیں جولری کی دکانیں تین سو سکوائر فٹ سے یا اس سے کم کی دکانوں کو فکش ٹیکس کر دیں گے تاکہ ان سے بھی آسانی ہو جائے جو بڑی دکانیں ہوں گی ان کے اوپر ہم وہ ٹیر ون دکانیں ہوں گی ان کے اوپر ہم نے سیل ٹیکس سترہ فیصد سے کم کر کے تین فیصد کر دیا ہے کیونکہ سترہ فیصد کا تو کوئی سیل ٹیکس آتا ہی نہیں تھا اب تین فیصد ہوگا تو ہم کوئی سیل ٹیکس آئے گا یا آپ بھی جانتے ہیں کہ جولری کے اوپر اتنا ٹیکس نہیں آسکتا اس کے علاوہ ہم نے جو 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 گھریلو لوگ خواتین یا ہمارے بھائی بہن جو سونا بیشتے ہیں دکانوں کو اور اس کے اوپر چار پرسنٹ ریزولڈنگ ٹیکس تھا اس کو بھی ہم نے کم کر کر ایک فیصد کر دیا ہے اسی طرح ہم نے گھر جو تعمیر کر کے بیشتے ہیں جو بلڈرز ہوتے ہیں ریالٹرز ہوتے ہیں کار ڈیلرز ہوتے ہیں ان کے لیے بھی ہم ایک نئی خصوصی سکیم لے کے آ رہے ہیں ریسٹورانٹس کے لیے تاکہ ہم ان کے اوپر فکسٹ انکم ٹیکس لگا دیں تاکہ ان کی بھی آسانی ہو جائے اور یہ تجاویز جو ہیں جو میں نے آپ کو گولڈ کی دکانوں کی بات کری یہ تجویز جو ہے یہ ہم کو گولڈ کی شاپس نے لاکے دی اور ہم نے اس تجویز کو مانا ہے وہ تیس ہزار کر رہے تھے ہم نے چالیس ہزار کرائی ادروائز ان کی منوان ہم نے بات مانی ہے اسی طرح ہم باقی ریالٹرز کو بھی ہم نے کہا ہے کار ڈیلرز وغیرہ کو بھی ہم ان کی تجاویز پہ ان سے ٹیکس لیں گے اور ان کی لیے آسانی کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی یہ آمدن پہ ٹیکس ہے ان کے اخراجات پہ ٹیکس نہیں ہے اس لیے یہ فکس ٹیکس ہے اور اس سے انفلیشن نہیں پڑے گا انشاءاللہ تعالی لیکن ہمارا ریوینیو بڑھ جائے گا سر ہم نے غریبوں کے اوپر کم سے کم برڈن کرنے کی کوشش کی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ وزیراعظم پاکستان نے ایک سستی پیٹرول ڈیزل شروع کری ہے جس کے تحت ابھی تک ہم کو میرا خیال سے چالیس لاکھ لوگوں سے زیادہ کے فونز آگئے ہیں یہ ان کے علاوہ ہیں جو اسی لاکھ لوگ بسپ کے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ریجسٹرڈ لوگ ہیں ان اسی لاکھ لوگوں کو اس مہینے جون کے مہینوں میں دو دو آزار روپے دیئے یعنی کہ سولہ آراب روپے ان کو ایکسٹرہ دیئے گئے اس کے علاوہ چالیس لاکھ لوگ اب تک ہم کو ویسج کر چکے ہیں سیون ایٹ سکس پہ نمبر پہ سیون ایٹ سکس پہ اور جس نے نہیں کیا ہے چالیس دار سے کم آمدن کے لوگوں کو ان ہر گھر کے اندر میں ان سے ریکواشٹ کرتا ہوں کہ وہ کریں دس لاکھ لوگوں کو ان سے ہم ریجسٹر کر چکے ہیں اور ان کو بھی اس مہینے پیسے چلے جائیں گے انشاءاللہ تو ہم غریب لوگوں کے اوپر برڈن کم کر رہے ہیں اسی طرح یوٹیلٹی سکورز کارپریشن پہ وزیراعظم پاکستان نے ایک پروگرام کیا ہے جس کے تحت آٹا چینی اور گھی سارا سال سستہ دیا جائے گا لیکن اس بار اس کو ہم یوٹیلٹی سکورز کارپریشن کو ٹارگٹ کر دیں گے تاکہ جو یہ جو مرات حکومت دیتی ہے یہ مستحق تک پہنچے غریب تک پہنچے تو اس کا ہم ایک نمبر سیٹ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ اس نمبر کے نیچے جو بھی اس پاورٹی سے نیچے جو اسکورز سے ہوں گے ان تمام لوگوں کو یہ چیزیں ملیں جائیں گی ملیں گی جہاں پہ جانب سپیکر ہم نے ڈیفالٹ سے اپنے ملک کو بچایا ہے اور پاکستان کے جو چار ہائیسٹ بجٹ ڈیفیسٹ کریں عمران خان نے یہ چاروں بجٹ ڈیفیسٹ عمران خان صاحب کے جو تھے یہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ بجٹ ڈیفیسٹ سے یہ وہ آدمی ہیں یہ وہ پارٹی ہے جو آکے ہم کو پیپلز پارٹی کو تانے دے دی بجٹ ڈیفیسٹ کے یہ چار سال میں انہوں نے ہر سال ریکارڈ کیا ہے اور میں یہ بتا تھا جنوں کہ نواز شریف صاحب دس سال وزیر آزم رہے ہیں تین ادوار میں جتنا نواز شریف نے لون لیا ہے اس سے زیادہ عمران خان نے چار سال میں لے لیا اور پیپلز پارٹی کے اندر زلفکار علی بھٹو شہید محترمہ بیندیر بھٹو راجہ پروید اشرف اور یوسف رضا گرانی نے ملکہ جتنا لون لیا ہے اس سے زیادہ اکیلے عمران خان نے لون لیا ہے تو یہ بھی میں بتا تھا چلوں جہاں پہ ہم نے یہ بچایا ہے پاکستان کو ڈیفالٹ پہ وہاں پر کہیں نہ کہیں ہم کو پیسے دینے پڑیں گے ہم کو کہیں نہ کہیں ایک ٹیکس دینا پڑے گا تو اگر ہم غریب لوگوں سے ٹیکس نہیں لے رہے ہم کنسمشن پہ ٹیکس نہیں لگا رہے تو ہم امیر لوگوں سے صاحب سروت لوگوں سے ٹیکس مانگ رہے ہیں حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم پرائمری ڈیفیسٹ جو اس سال سولہ سو عرب روپے کا تقریباً آیا ہے اس کو اگلے سال انشاءاللہ پوزیٹف کر کے ایک سو تریپن عرب روپے پوزیٹف کر کے دیں گے یہ ہماری آئیم ایف سے بھی اگریمنٹ تھا اس بات پہ کہ ہم اگلے سال پوزیٹف دیں گے انشاءاللہ اور ہم توٹل بجٹ ڈیفیسٹ کو بھی کم کریں گے اس لیے یہ ڈیفیسٹ کم کرنے کے لیے ہمارا دوسرے ملکوں کے اور انحصار کم کرنے کے لیے خود مختاری کے لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہر وہ شخص یا کمپنی جس کی آمدن پندرہ کروڑ روپے سے زیادہ ہو اس پہ ایک فیصد مزید سوپر ٹیکس غربت کم کرنے کے لیے یا پاورٹی الیویشن کے خاتے میں ایک فیصد کا سوپر ٹیکس لگے گا پندرہ کروڑ سے جس کی آمدن زیادہ ہو اس کا صرف ایک فیصد اضافی ٹیکس ہوگا بیس کروڑ سے جس کی آمدن زیادہ ہو اس کے اوپر دو فیصد اضافی ٹیکس لگے گا پچیس کروڑ پیسے جس کی آمدن زیادہ ہو اس کے اوپر تین فیصد اور تیس کروڑ پیسے جس کی آمدن زیادہ ہو اس کے اوپر چار فیصد اضافی ٹیکس لگے گا یہ ایک سال کے لیے ٹیکس ہے یہ سن بائیس کا فسکل یور بائیس کے اوپر ٹیکس ہے یہ ایک سال کے لیے ہے اس کے علاوہ اور تقریباً تیرہ ایسے سیکٹرز ہیں جو ہم نے ایڈنٹیفائی کر رہے ہیں جس پہ ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا اچھا نفع ہوا اس سال اور ان ٹیکٹرز کے اندر ہم نے ان سے گزارش کریے کہ جن کمپنیوں کی یہاں پر تیس کروڑ سے زیادہ کی آمدن ہے اس کے اوپر ایک سال کے لیے سپر ٹیکس ہم دس فیصد کر لگائیں گے یہ تیرہ کمپنیاں ہیں جس کے اندر میں پھر سے بتانا چاہتا ہوں کہ شگر انڈرسٹری جو کہ وزیر آدم کے بیٹے کی بھی ہے اس کے اوپر بھی دس پرسنٹ زیادہ ٹیکس لگے گا سیمنٹ پہ لگے گا اسٹیل پہ لگے گا ٹیکسٹائل پہ لگے گا سگریٹ کے اوپر لگے گا فرٹلائزر کے اوپر لگے گا بینکوں کے اوپر لگے گا آئل اینڈ گیس کے اوپر ب گاری کے اسمبلرز کے اوپر ائر لائنز کے اوپر کیمیکلز کے اوپر اور ال انجی ٹ tensionz کے اوپر ان کے اوپر دس پرسن ایکسٹر ٹیکس لگے گا اگر ان کی انکم تیس کروڑ پر سے اوپر ہو جسٹ ون ٹائم باقی تمام سیکٹرز جن کے اوپر میں نے یہ جو تیرہ سیکٹرز ہیں ان کے اوپر دس کروڑ پر لگے گا دس پرسن لگے گا اور باقی سیکٹرز کے اوپر چار فیصد لگے گا لیکن یہ ون ٹائم ٹیکس ہے اس سال ہم کو بہت ضرورت ہے کہ جو عمران خان نے یہ جو جو بہت زیادہ ڈیفیسٹ کرے تھے اور ملک کو ڈیفیسٹ ڈیفالٹ کی طرف چھوڑ دیا تھا تو اس کو واپس لے کے ہیں میں اس طرح آپ سے گزارش کرتا ہوں جناب سپیکر کہ سولہ سو عرب روپیہ اس سال پاور کے سیکٹر میں حکومت پاکستان نے نقصان کیا ہے گیارہ سو عرب روپیہ ڈائریک سبسیڈی دیئے جناب سپیکر اور پانچ سو عرب روپیہ اس کے علاوہ سرکولر ڈیٹ میں گیا ہے تو یہ اس کا کہیں نہ کہیں مداوہ کرنا پڑے گا اگر خدا نہ خاصتہ یہ ملک ڈیفالٹ ہو جاتا ہے تو ہم ویسے ہی جتنے بھی ہمارے صاحب سربت ہیں ویسے ہی غریب ہو جائیں گے تو ہم ڈیفالٹ سے بچا رہے ہیں لیکن ایک سال آپ سے بول رہے ہیں کہ اپنا حصہ ڈالی ہے اس کے اندر اور انشاءاللہ تعالی جب وزیراعظم پاکستان حصہ ڈال رہے ہیں سابق وزیراعظم شاہد عباسی صاحب جو بھی حصہ ڈال رہے ہیں میں بھی حصہ ڈال رہا ہوں تو انشاءاللہ ہم صاحب اس کے اندر مل کر حصہ ڈالیں گے اور اس پاکستان کو بچائیں گے عمران خان صاحب کا ویسے ٹیکس صرف ڈیڑھ لاکھ روپے ہوتا تھا سال کا ڈیڑھ سے دو لاکھ روپے بیس سال سے دو سال پہلے کسی وجہ سے خائد توشہ خانہ کی گھڑیاں بیچی ہیں اس کی وجہ سے اٹھانوے لاکھ روپے ٹیکس تھا ورنہ تو وہ ڈیڑھ لاکھ روپے ٹیکس دیتے ہیں تو وہ ایک پرسنڈ میں بھی نہیں آتا کیونکہ ان کی پندرہ کروڑ سے آمدن کم ہے اور توفہ تحائف کے وہ ٹیکس کوئی ہے نہیں ویسے تو ہے اگر آپ کو بلڈ ریلیشنز کے علاوہ توفہ تحائف مل رہے ہوں تو لیکن بارات کو ڈیکلیئرڈ نہیں ہے جناب سپیکر میں نے بات کی ہے سستہ پیٹرول کی اور یوٹیلی سٹورز کی اب میں کچھ اور بات بھی کرنا چاہ رہا ہوں جو کچھ ہم نے اور کنسیشنز دی ہیں آئی ٹی کے اوپر ہم نے ایک ویڈھولڈنگ ٹیکس اور سٹیٹمنٹ کی جو شرط ہے وہ ویڈراؤ کر دی ہے اور وہ کمپنیاں جن کی آٹھ کروڑ پیسے کم سیل ہے اس کے اوپر کوئی ویڈھولڈنگ ٹیکس سیل سکس کا نہیں لگے گا نہ کوئی ان کو سٹیٹمنٹ دینا پڑے گا اسی طرح پشلی حکومت نے یہ شرط لگائی تھی ہم نے ہٹا دی پشلی حکومت نے کچھ دنوں پہلے وینچر کیپٹلس فنڈز جو کہ آئی ٹی میں انویسٹ کر رہے ہیں ان کے اوپر ٹیکس لگا دیا ہم نے وہ ٹیکس بھی ہٹا دیا آئل مارکٹنگ کمپنیز کا ایک ٹیکس ہوتا تھا منیمم ٹیکس جو کہ 0.75 پرسنٹ کر دیا تھا پشلی حکومت نے 0.5 پرسنٹ سے بڑھا کے ہم اس کو واپس 0.5 پرسنٹ لے کے آ رہے ہیں جو پاکستانی یہ انڈینٹرز ہوتے ہیں جو کہ ایکسپورٹ کرواتے ہیں ان کے پانچ پرسنٹ کمیشن کٹ جاتا تھا ہم نے اس کو وہ بھی ایک پرسنٹ کر لیا کیونکہ وہ ایکسپورٹ گنا ہے تاکہ وہ بھی پیسے پاکستان لے کر آئے اوورسیز پاکستانیز جن کے پاس نائیکاپ ہے اور جو کہ پاکستان کی ریسیڈنٹس نہیں ہیں ان کو ہم ایکٹیف ٹیکس پیئر لسٹ میں شمول سمجھیں گے تاکہ جب وہ جا کے کوئی پراپٹی لیتے ہیں تو ان کو زیادہ ٹیکس نہ دینا پڑے صرف جتنا کہ ایک ایکٹیف پیکس پیئر دیتا ہے اتنا دینا پڑے تو اوورسیز پاکستانیز کے لیے ایک بڑی فسلیٹی کر دی ہے ایک شک ہے کہ پچاس پرسنٹ ریڈکشن ہے کیپٹل گینز کا ان لوگوں کے لیے جو کہ جن کو ان سروس کے اندر پلوٹس وغیرہ دیے گئے ہوں وہ شک ہٹائے دی گئی تھی بجٹ کے وقت وہ ہم نے واپس ریسٹور کر دی ہے اسی طرح جو ہم نے ٹیکس لگایا ہے پلوٹوں کی آمدن کے اوپر وہ بھی شہدہ کی فیملی سے ہم نے اس کو شہدہ سے اور وار وونڈڈ کی فیملی سے ہم نے اس کو بھی استثناء دلوا دیئے اسی طرح ہمارے سیالکورٹ سے جو جو ایک لیدر کی اور سرجیکل گوڈز کی انڈرسٹری ہے ان کو بڑی دقت آ رہی تھی کیونکہ یہ ہوم کافی کارٹیج بیس انڈرسٹری تھی اور ان کو یہ سیل سیکسی رسید دھونے میں بڑی مشکل ہوتی تھی ان کے اوپر جو ویڈھولڈنگ ٹیکس لگاوا تھا سیل سیکسی مد میں پانچ پرسنٹ تو ہم نے سکن این ہائٹس کے اوپر سیل سیکس اٹھا دیا اور ساتھ ساتھ سرجیکل انسٹرومنٹ کے اوپر سے بھی پرچس کے اوپر سے بھی سیل سیکس اٹھا دیا تو یہ کچھ ہم نے کنسیشنز دیئے ہیں جس کی میں بات کرنا چاہتا تھا سینٹ کے کچھ اور بھی کافی سارے ریکمینڈیشنز تھے جو کہ سلیمانوی والا صاحب نے اور دیگر صاحبان نے ہمیں دیئے تھے ہم نے اس کے اندر سے زیادہ تر ایک ریکمینڈیشن مان لی ہے جو کہ ٹیکنیکل کی نیچر میں ہے جو بل کے اندر آ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ فارمرسوٹیکلز کے اوپر بھی ایماری کچھ ریکمینڈیشنز آ گئی ہیں جو کہ بل کے اندر انشاءاللہ آ جائیں گے اور ہم مان جائیں گے میں واپس ہی ایک مرتبہ یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں جناب سپیکر کہ میں تقریباً تیس سال پہلے امریکہ سے پی ایش ڈی کر کے واپس آیا ہوں کچھ عرصے تک میں نے آئی ایم ایف میں نوکری بھی کیا درمیان میں میں نے پاکستان میں بزنس کیا ہے اس میں بیس سال اور دس سال سے سیاست میں ہوں میں نے کبھی بھی پاکستان کی معیشت کو اتنا اتنے خستے حال میں اتنی ڈیفکلٹی میں نہیں دیکھا ہے ہم کی معیشت کو بڑے چیلنج رہے ہیں جب دو آدار آٹھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تھی اور مشرف صاحب گئے تھے تو اس سال آٹھ اشاریہ ایک فیصد کرنٹ ایک آنڈ ڈیفیسٹ چھوڑ کے گئے تھے جو کہ ریکارڈ تھا اور پیپلز پارٹی آتے ہی ان کو جا کے ایک مرتبہ جانا پڑا آئی ایم ایف کے اندر اسی طرح جب ہم تیرہ میں آئے تھے تو کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ اتنا زیادہ نہیں تھا لیکن وہ بہت کم تھے وسائل فورن ایک چینج کے مگر جو آج کل حال ہے کہ کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ بھی زیادہ ہے ڈیپلیشن آف ریزرز بھی بہت زیادہ ہے امپورٹ نئے نئے ریکارڈز قائم کر رہا ہے اور اس کے سات سال آپ نے خراجات اتنے بڑھا دیئے ہیں اس سال سبسیڈی کی مد میں پانچ سو ارب روپے آپ نے رکھے تھے لیکن آپ نے پندرہ سو ارب روپے دے دیئے تو اتنا زیادہ جو اور اس کے بعد پاور سیکٹر کے اندر جو نقصانات کریں آئل کی ٹریمت ایک سو بیس ڈالر تک پہنچ گئی لیکن آپ نے ایک پیسے کی الینجی نہیں لی آپ نے ایک پیسے کی کوئی آرڈرز نہیں بک کرے نہ آپ نے کسی اور چیز کے پیٹرول کے کوئی لمبے سودے کرے تو اتنی مشکل حالات میں پی ٹی آئی چھوڑ کے گئی تھی اپنی انکومپیٹنس کی وجہ سے اور شاید انکومپیٹنس اچھی بات ہے کہ انکومپیٹنس اور کرپشن کی وجہ سے کہ اس سے زیادہ خستہ ملک کے حالات میں نے نہیں دیکھے لیکن جو یہ سیاسی لیڈرشپ نے ہمیرا ساتھ دیا ہے جو سیاسی لیڈرشپ نے اس ملک کا ساتھ دیا اور خاص طور پر جو پاکستان کی عوام نے ساتھ دیا ہے کہ جب ہم نے اتنا پیٹرول مہنگا کیا اور میں مانتا ہوں کہ مہنگا کیا جب ہم نے اتنا ڈیزل مہنگا کیا اس کے بعد ان کو ورغلانے کے بعد ان کو اکسانے کے بعد کوئی آدمی بھار نہیں آیا اور کسی آدمی نے اپوزیشن کی ان چیزوں کو سپورٹ نہیں کیا تو اللہ تعالی کی مہربانی ہے کہ پاکستان کے لوگوں نے ہمیں ساتھ دیا تو میں یہ پاکستان کے عوام کا بہت شکر گزار ہوں جناب سپیکر ہمارا ٹارگٹ جو ٹیکس کا ہے وہ تھوڑا سا بڑھ گیا ہے کیونکہ ہم نے یہ دس فیصد ٹیکس لگایا ہے بڑی کمپنیوں پہ اور چار فیصد تو خیر ہم نے پہلے سے لگایا تھا اور کچھ ہمارے کچھ اور جو چینجز آئی ہیں ایکسچینج ریٹ وغیرہ میں تو ہمارا ٹیکس کا ٹارگٹ جو سات ہزار چار عرب روپے تھا وہ اب بڑھ کے چار سات ہزار چار سو ستر عرب روپے ہو گیا ہے لیکن یہاں پہ ہمارا اور لیکن ہمارا نون ٹیکس ریونیو کا ٹارگٹ جو دو ہزار تھا اب وہ کم ہو کے انیس سو پینتیس عرب روپے ہو گیا ہے اب ہم سوبوں کو انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی چار آزار تین سو تہتر عرب روپے دیں گے اور یہ تمام خرچے کرنے کے بعد ہم کو پھر وہی ڈیفیسٹ رکھنا پڑے گا جو ہم نے پہلے کہا تھا چار آزار فیڈل گورنمنٹ کے دیفیسٹ چار آزار پانس سو سنتالیس اور پرائمری دیفیسٹ اور ٹوٹل دیفیسٹ جو ہوگا تین آزار سات سو ستانوے عرب روپے ہوگا جناب سپیکر پچھلے دو تین سالوں میں انیشنل اسمبلی اپنے بجٹ سے دو آنریریم سٹاف کو دیتی رہی ہے میری آپ سے درخواست ہے کہ پھر آپ یہی فیصلہ فرمائیے گا اور اپنے اسٹاف کو دو آنریریہ دے دیجئے گا اور میری یہی درخواست سینٹ کے چیئرمنٹ سے ہوگی کہ وہ بھی اپنے بجٹ سے دے دیں اس کے علاوہ جناب سپیکر بجٹ سیشن میں پارلیمنٹ میں آئے وے کبرج کرنے والے ہمارے اسوسییٹڈ پریس آف پاکستان پی ٹی وی اور ریڈیو پاکستان کے جو بہت قابل اہلکار آتے ہیں ان کو بھی دو آنریریہ ملنے چاہیے اور اگر ان کے دپارٹمنٹ نہیں دیں گے تو فائننس منسٹری دے دے گی پارلیمنٹ بیلڈنگ میں موجود جو سی ڈی اے اور جو جو دپارٹمنٹ پی آئی اے وغیرہ کے ایمپلائیز ہیں جناب سپیکر ان کو بھی دو آنریریہ دینے چاہیے اور ملیں گے انشاءاللہ سیکیورٹی وی اور صاحب تمام تمام لوگ جو پارلیمنٹ بیلڈنگ میں کام کرتے ہیں جناب سپیکر وہ حضرت کی جو بات تھی اس پہ بات کرنی ضروری ہے کہ فاتا فاتا کے اندر دو کانسٹیوشنلی جب لازٹ ٹائم انزمام ہوا تھا فاتا کے مرجر ہوا تھا فاتا کا تو ہم نے کانسٹیوشنلی ان کو دو آزار تئیس تک ٹیکس اگزیمشن دے دیا تھا ہر قسم کا اور یہ سعادت بھی مسلم لیگ کو آسل ہوئی تھی اور میں اس بانے میں فائننس میسٹر تھا یہ دو آزار تئیس تک تو نہیں لیکن یہ منی بل سے نہیں ہو سکتا لیکن انشاءاللہ تعالی ہم موف کریں گے ایک بل کہ جس میں فاتا کے ریزیڈنٹس کو انکم ٹیکس سے مستثنہ کر دیں گے اگر ان کی کمپنی کو اگرچہ آپ سیلز ٹیکس کی نیٹوں میں لے کر آئیں گے ان کی انڈرسٹریز کو لیکن ان کے لوگوں کو انشاءاللہ تعالی ہم سیلز ٹیکس سے استثنہ انکم ٹیکس سے استثنہ دے دیں گے اور اس کے بارے میں بل ضرور لے کر آئیں گے حکومت لے کر آئے گی یہ دو اور حکومت لے کر آئے گی اور میں چاہتا ہوں کہ میں اور آپ مل کر انشاءاللہ تعالی دوں اس طرف بیٹھیں اور یہ بل لے کر آئیں آپ ادھر ہی آجائیے میں تو کہتا ہوں سر وائننگ آپ سپیچ کے بعد جنابے سپیکر ایک منٹ اور لوں گا بس میں آپ خیر میں آخر میں میں تمام جنابے سپیکر ایک منٹ آخری 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 تیس حضرت تیس سیکنڈ مجھے دے دے پھر آپ پوائنٹ آو آورٹر کر لی جائے مجھے اپڑا منٹ اپڑا منٹا میں ہمارے کے ساتھ اس کا اپڑا منٹ بابرانی ہے کہ لے دادائی ہمارے کے ساتھ اور انڈیسٹری سیالکورٹی سٹنگ ویزیٹرز گیلوری ویلکم دیم یہ گزارش یہ ہے سر آخری جو آخری گزارش کروں گا جناب تیس سیکنڈ تیس سیکنڈ کی کہ میں ڈاکٹر آئیشہ غوث پائشا جس میرے ساتھ بیٹھی ہیں ہماری منسٹر سٹیٹ ان کا اور پوری فائننس منسٹری کی ٹیم کا حامد یاکوب صاحب سیکٹری فائننس آسیم صاحب چیرمن ایف بی آر آفاق صاحب میمبر ایف بی آر ظلفقار یونس صاحب عویس منظور صاحب تنویر بٹ صاحب اور دیگر جتنوں نے بہت ساری محنت کری ہے اور تمام تمام لوگوں کا میں شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی مدد کری میں وزیر عالم پاکستان کا بہت شکر گزاروں کہ انہوں نے بہت زیادہ وقت دیا ہے اس بجٹ کے اوپر اور میری بڑی بہت زیادہ میرے تعاون کیا ہے اور میری بہت ساری باتیں مانی کچھ باتیں نہیں بھی مانی میں ان تمام بین الاقوامی اداروں کا بھی بڑا شکر گزاروں کہ جنہوں نے ہم تک میٹنگیں کریں اور رات دیر تک میٹنگیں ہوئیں اور اللہ تعالی کی مہربانی سے ان کے تعاون سے پاکستان جو ہے وہ اب اللہ کی مہربانی سے مضبوط ہوگا اور میں خاص طور پر خرشی صاحب کا بہت شکر گزاروں کہ انہوں نے اور طائر چیمہ صاحب نے جو ہے وہ طارق چیمہ صاحب نے اور میری بڑی رہنمائی فرمائی ہے اگریکلچر کے پیکج پہ راو اجمل صاحب کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں اور تمام ایلائز کا تمام ایلائز کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور بالخصوص جناب سپیکر میں آیاز صادق صاحب کا بہت شکر گزاروں کہ انہوں نے میری ہر دور میں رہنمائی فرمائی ہے بہت شکریہ